میرا مالک اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا دوست اللہ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے حاصل ہے ایمان کا اسی کا نام ولایت ہے اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے جس کے دل میں ایمان رازق ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے میرا مددگار میرا پشت پناہ میرا ساتھی میرا دوست میرا محبوب میرا محب اللہ ایمان سے محبت کرتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُ السَّادِقِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوس اللہ محبت کرنے والا اہلِ ایمان محبوب اور اہلِ ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب وَاللَّذِينَ عَامَنُوا وَشَبُّ حُبًّا لِلَّهِ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے اَلَا اِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ آگا ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حضن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے زوالِ خوف زوالِ حضن یہ خوف اور حضن کیوں آتے ہیں بار بار اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا دونوں آگئے اَلَا اِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر وہی دو وہ کیوں ہیں خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نقصان نہ پہنچ جائے یہ تکلیف نہ ہو یہ گزن نہ آ جائے خوف ہے مستقبل سے حضن ہے یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میرا فلا چیز میرے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے فلا موقع نکل گیا اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کر رہے ہیں صدمہ ہے اور رنج ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَآحَا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِیرِ لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعَلٍ فَخُورٍ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں آسکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو چیز چھن جائے جاتی رہے چھوڑ جائے اس پر افسوس نہ کرو کس نے چھنی دوست نے دوست کے فیصلے پر سکایت دوستی کو بٹا لگا رہے ہو سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہرچِ ساقی اماریخت اینِ التافست جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں کوئی صدمہ نہیں کوئی غم نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لئے خیر ہی خیر ہے چاہے وہ ناغوار شے ہو بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو میری شورٹ سائٹڈ نس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لئے بری ہے لیکن قرآن نے کہا ہے اَسَانْ تَقْرَحُوا شَيَّنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاَسَانْ تُحِبُّوا شَيَّنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہ حالے کے اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے اس میں تمہارا شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا سپر دنبتو مائے خیشرا تُدھانی حسابے کمو بیشرا اے رب جو تُو چاہتا ہے وہ ہو تیرے علم میں جو شہ میرے لئے خیر ہے وہ ہو جائے میری کوئی پسند نہیں میری کوئی چاہت نہیں یہ ہے راضی بر رضائے رب اکبر العبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا